کیا ایسا ممکن ہے کسی شخص کے اوپر یہ پبندی لگا دی جائے کہ بھئی تمہارے ساتھ کوئی نائنصاف ہی ہوتی ہے تو تم عدالت کا سہارہ نہیں لے سکتے لیگل پرسیڈنگ اڈوب نہیں کر سکتے عجمل کساف جس نے اتنے کیا اس کو سنا گیا کتنا مشہور کیس ہے کتنی دیر جلتا رہا وہ علاق بعد اس کو سزائے مہد ہوگی لیکن اس کو بھارت میں پورا پورا ڈیفینس کا موقع دیا گیا جو اتنے بڑے حملوں میں وہ ملوث رہا وہ ساری چیزیں نہیں لیکن بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سپریم لاو سپریم لاو کونسا ہوتا ہے کانسٹوشن جس نے جس کے دو دیسک سیکچر ہوتا ہے باقی جتنے بھی کمانین ہیں وہ سارے اس کے تابع ہوتے ہیں اگر پاکستان کے قانون کے بارے میں بات کی جائے جو بھارت میں بھی پریکٹس ہے جلتا ہے سب سے پہلے تو میں دو چیزیں بتا دوں دو طرح کے جنرل قانون ہوتے ہیں ایک پبلک رائٹس کی وائلیشن جہاں پہ پبلک رائٹس کی وائلیشن ہوگی اسے ہم کہتے ہیں کریمنل لاو جہاں جہاں پہ پبلک رائٹس کی وائلیشن ہوگی وہ سارا فعل کرے گا کریمنل لاو میں اور جہاں پہ پرائیویٹ رائٹس کی وائلیشن ہوگی پرسن ٹو پرسن ٹھیک ہے پبلک رائٹس کی وائلیشن رائٹس ان مطلب بہت سارے لوگوں کے رائٹس ٹھیک ہے اور پرسن ٹو پرسن جہاں پہ پرائیویٹ پرس رائٹ کی وائلیشن ہوگی وہ سارا ہے سیول لاؤ جیسا میرا کسی سے کوئی لیندین کا معاملہ ہے ٹھیک ہے کوئی اور فنانشل ٹرانزیکشن ہے کوئی پراپٹی کا معاملہ ہے کوئی اس طرح کے جو معاملات ہیں جو ایک کسی کنٹریکٹ کا انفورسمنٹ ہے میں نے کسی سے کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے کوئی اگریمنٹ کی ہے اس کو فل فل نہیں کر رہا وہ میرا ایک ذاتیہ اس سے پبلک افیک نہیں ہو رہی تو وہ سارے کے سارے فال کرتے ہیں سیول لاؤ میں کریمنل لاؤ کیا ہے کہ جہاں پہ پبلک رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے یہ جتنے بھی افینسز ہیں ان کو کریمنل لاؤ میں جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے یہ سارے کے سارے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ پبلک رائٹ کی وائلیشن ہے ایک سوال آتا ہے پارٹ ون جو ابھی نیو کمر ہوتے ہیں لاؤ سٹوڈنٹ ان کا فرسٹ یر میں ایک سوال آتا ہے what is the difference between criminal and civil law اس میں یہ بھی آتا ہے کہ criminal law is the violation of public civil law is the violation of private right اس طرح کی باتیں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی مومن ملک صاحب نے جو پرسیڈنگ کی ہیں وہ criminal law کے بارے میں کر رہے ہیں اور وہ کھول کے بیٹھے ہیں میں سی پی سی اور وہ سپریم کورڈ کا وکیل ہے یار بندہ کیا بات کرے آپ دیکھیں وہ سپریم کورڈ کا وکیل ہے اب میں جو تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو سپریم کورڈ کا لائسنس کس نے دیا ہے اگر وہ عدالت میں ایسا آرگومنٹ کرے گا تو عدالت بھی میرا خیال ہے کیا ٹریٹ کرے گی ایسے بندے کو کہ آپ یہ ایسے یہ ہے کہ فیملی کورڈ میں جا کے آپ کہیں کہ جناب فلاں بندہ جو ہے وہ دودھ میں پانی ڈال رہا ہے اس کو فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی دیں تو وہ کہے گا میرا اس سے کیا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ سی پی سی کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں سی پی سی کا اس کا سیکشن ایڈی تری بڑھ رہے ہیں اور وہ بھی انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ایلین اینیمی کون ہوتا ہے ایلین اینیمی وہ ہوتا ہے جس کو کوئی بھی ملک اوفیشلی ڈیکلیئر کر چکا ہو پاکستان کو اوفیشلی ڈیکلیئر کیا ہوئے اپنا ایلین اینیمی وہ تو کہتا ہے کہ ہم پیسفل رلیشنشپ دویل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی بھی گوگل کریں گے تو وہ کہیں گے جناب پاکستان اور بھارت کا رلیشنشپ دیکھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ جناب پاکستان جو ہے اور بھارت کا آپس میں بیسفل رلیشنشپ ہے اور اس کو عمل لانا چاہتے ہیں یہی تو ملکوں کی پالیسی ہے نہ پاکستان نے بھارت کو بلیک لسٹ کیا ہے نہ بھارت نے پاکستان کو بلیک لسٹ کیا اگر میں آسان الفاظ میں بات کروں جو وہ سیکشن پڑھ کے بتا رہے ہیں اس کی طرف بھی آجاتے ہیں اب مومیر ملک صاحب نے جتنی بھی کاروائی کی ہے سب سے پہلے سیمہ ایڈر نے الیگل طریق سے ٹریس پاس کیا وہ کریمنا لوگ کی وائیلیشن ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی اب جو جو وہ افینسز کر رہی ہے وہ سارے کے سارے کریمنا لوگ میں فعل کرتے ہیں اور مومیر ملک صاحب نے جو ریمنیز لی سارے کی ساری کریمنا لوگ کے طرف وہ لی ہیں اس میں وہ اگزیمپل دے رہے ہیں شیول لوگ کی جا کے جناس میں پڑھ کے جاج کو سناوں گا تو جاج کیا کہے گا اس کے اوپر کہ بھائی تو وہ جا کے کسی اچھے کسی سائیکیٹرس سے مشرا کر یہاں میں کریمنا لوگ رسیجر دور کی بات ہو رہی ہے اور آپ سیول لوگ لے کے رہے ہیں اس سے میرا کیا تعلق ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ایک مجلسٹیٹ کو جا کے یہ کہنا کہ جناس مجھے پراپٹی کے پر سکے دے دیں وہ کہیں میرا کیا اس سے تعلق ہے اس کے لیے سیول جاج کے پاس جاؤں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ان کا مدہ بالکل غلط ہے اگر پاکستان کے قانون کے حساب سے بات کی جائے تو پاکستان کے قانون میں نا ایک پورا چپٹر پڑھایا جاتے ہیں ایگریمنٹ ویچ آر وائیڈ ان ڈی لاغ ان ڈی آئی آئی آف لاغ کون کون سے ایگریمنٹ نال اینڈ وائیڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں پہلا ہے ایگریمنٹ ان رسٹیٹ آف میریج اگر کسی بندے کو وہ بالک نابالک نہیں ہے بالک ہے ڈی ایٹین ہے آپ اس کے اوپر یہ ایگریمنٹ نہیں کر سکتے تو مجھ سے کہا شادی نہیں کرو گے اس کے ساتھ کرو گے اس طرح کا ہر قسم کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہی لگے لیں اگر کسی کی بات کرتے ہیں میں سیول لاو خوڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سیول لاو میں یہ چیزیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایگریمنٹ ان رسٹینٹ آف ٹریڈ آپ کسی بندے کو کاروبار کرنے سے نہیں روکتے ہیں یہ اس کا فنڈامینڈل رائٹ ہے ایگریمنٹ ان رسٹینٹ آف جوڈیشل پرسیڈنگ آپ کسی بندے کو جوڈیشل پرسیڈنگ اڈاپ کرنے سے نہیں روک سکتے بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں جب ایگریمنٹ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب یہ بندہ جسی قسم کا کوئی قانونی حق نہ رکھ سکتا ہوگا اگر یہ یہ وائل اس طرح لکھ دینے سے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جوڈیشل پرسیڈنگ سے محروم ہو جاتا ہے وہ جا کے بتاتا ہے بھائی جوڈیشل پرسیڈنگ ہار بندے کا حق ہے اگر اس طرح سے بندی لگ جائے تو کون جائے گا عدالت میں انصاف لینے اب آ جاتے ہیں میرٹ گبل اب یہ جو چیزیں ہیں اس طرح تو پھر عدالتیں بند ہو جائیں گی وہ کسی آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو انصاف دیں گے اس کو دینا اس کو نہیں دینا اس طرح سے نہیں ہوتا پوری دنیا میں پھر بھی ان کو سنا جاتا ہے جب وہ اریسٹ ہوتے ہیں ان کے ٹرائل جب جلتے ہیں ان کو پھر بھی سنا جاتا ہے کیونکہ کسی بھی ملک میں صرف پاکستان میں نہیں کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس کو رائٹ ہیں اب بھارت کا جو آرٹیکل ٹونٹی ون بتا رہے ہیں کانسٹوشن کا مومن ملک صاحب وہ سپریم لوہ ہے وہ جو کہے گا وہ نا باقی جتنے بھی آئے بائے دائے ہیں سی پی سی سی آر پی سی وہ اس کے اگر کلیر میں لکھا ہوتا ہے قانون میں ہمارے پاکستان کے کانسٹوشن میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قانون جو سپریم لوہ کے اگینسٹ ہوگا تو وہ نال این وائیڈ ہے وہ اس کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا آپ نے جتنے بھی ڈیلیگیٹر لیجسنٹ کرنی ہیں اس کے مطابق کرنی ہیں جیسا کہ پاکستان میں ایک سیکشن ہے جتنے بھی قانون ہیں وہ قرآن اور سنت کے تابع ہوں گے کیونکہ یہ پاکستان کے کانسٹوشن میں ایک دو سو سائس آرٹیکل دے دیا اب آپ پاکستان میں اس طرح کا قانون نہیں بتا سکتے کہ شراب حلال ہے ہاں کرسٹن کے لیے ہے جو کرسٹن منارٹیز رہ رہی ان کے لیے ٹھیک ہے مسلم کے لیے وہ نہیں ہے اسی طرح سے جو کانسٹوشن نے بیسک ایک سرکچر پروائیڈ کر دی آنا اس کا آرٹیکل ٹونٹی ون یہ کہتا ہے کہ بھائرس میں دو طرح کے لوگوں کے رائیڈ ایک وہ جو وہاں کے سیٹیزن ہے اور دوسرے وہ جو فارنر ہے فارنر وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ان رائیڈ میں سیٹیزن جو ہیں ان سے ہٹ کہ وہ ایسے رائیڈ ہیں جیسا کہ وہ وہاں پہ آپ اس طرح دیگر ہیں کہ کمپیوٹر آج آپ وہاں کا آئی ڈی کارڈ نہیں لے سکتے سیٹیزن شپ وغیرہ ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ ٹیمپریری طور پہ آپ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ ہی رائیڈ ہیں جو وہاں کے سیٹیزن کے اس کی ایک بقاعدہ سے ہائی کارڈ سپریم کارڈ کے ساتھ پر ڈیسین ہے اب وہ کلیر کہ انہوں نے کر دیا کہ فارنر ایک کے تیز ان کے رائیڈ بنتے ہیں ہر فارنر کا رائیڈ ہے کہ وہ جوڑیشن پرسیڈنگ آبیل کریں اب دوسری بات اس میں ایک اور آجاتی ہے کہ یہ جو بچوں کا معاملہ آنا ساری یہ انٹرنیشنل جنڈہ ہے یہ سی پی سی نیتیز کو جوڑا سکتا اس کے اوپر یہ یوں انہوں کا منڈیٹ ہے انہوں نے مختصرن کنٹریز اس کی سیگنیٹری ہیں آپ کو وہ فالو کرنا پڑنا ہے آپ اس میں کوئی بھی بندہ مامے کا جگہ کوئی کنٹری نہیں بن سکتا وہ چاہے نہ چاہے اس کو وہ انٹرنیشنل جنڈہ ہے اس کے مطابق اس پولیسی میں رہنا پڑنا ہے اسی طرح سے اب یہ جو انہوں نے ایکزیمپل دی ہے یہ تو بالکل اس سے ایک چیز کلیر ہو گئی میرٹ کے اوپر کیس نہیں لٹ سکتا ہمارے پاکستان میں ایک جیجمنٹ ہے سپریم کورس وہ کیا ہے کیسل شوڈ بی ڈیسائیڈڈ آن میرٹس رادر دن ٹیکنیکل گاؤنڈ عدالر کہتی ہے کورٹ فیس نہیں ہے بکالہ نامہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ٹیکنیکل گاؤنڈ پر کیسل کو ڈسمیس نہ کرو کیسل شوڈ بی ڈیسائیڈڈ آن میرٹس دونوں پارٹیز کو سن کے میرٹ کے پر فیصلہ کرو اب یہ کیا لیا ہے بجائے اس چیز کا جواب دینے کہ جی آٹھ کروڑ کے نوٹس کا کیا جواب دے گا گیانا کروڑ کے نوٹس کا یا وہ جو وائیلیشن کر رہی اس کا کیا جواب دے گا ایک شادی کی مجالگی میں تین شادیوں کا ڈراما کیوں کیا وہ لیا جی وہ کیسل نہیں کر سکتا ماشاءاللہ پھر تو ہمیں بھگرے ڈالنے جائیں سب کو پھر تو خوشیہ بنا رہی جائی ہے ایپی سنگھ کو ڈھول بجانے جائی ہیں بہت سارے کیسے چل رہیں اور میں ایپی سنگھ صاحب کی چیلنگ کرتا ہوں کہ وہ ابھی جو جیبر کوڈ میں چل رہی ہے پٹیشن ایٹی تری کا سیکشن ایٹی تری کا سہارہ لے کر وہ اس پٹیشن کو ڈسمس کرا لے ٹھیک ہے چلے جائیں پانٹی تو ہے نا چلے جائیں پیش ہو جائیں اپنے کانون لے جائیں سارا پیش کریں سر یہ اسی طرح سے ایٹی تری نکالیں ٹھیک ہے اور وہ لے جائیں جائی صاحب کے سامنے سر اگر وہ اس گراؤن پہ پٹیشن ڈسمس کر دیتے ہیں تو میں ایپی سنگھ صاحب کا شگرد بن جاؤں گا میں ان کی شگردی اسیار کروں گا آگر اس گراؤن پہ وہ ڈسمس کر دیتے ہیں ملکہ آپ پاکستان کے اپی سنگھ بننا چاہتے ہیں پاکستان کے اپی سنگھ بننا چاہتے ہیں سر میں سمجھوں گا کہ میں نے شیکھا ہی کچھ نہیں ہے میں انہیں استاد مان لوں گا ایک ہی کافی ہے سب کانٹیننٹ میں ایک ہی رہنے دے ہیں ہمیں نہیں دوسرا چاہیے بڑی میرے بھائی